موسیقی بڑی منت کرلے کے بعد آئے ان کو میں سامنے لے کر آئے ہوں اور بہت ساری باتیں ہیں پوچھنے والی ہیں ان سے باتیں کرنے والی ہیں بڑے بلنٹ آدمی میرے اور عمر مطین صاحب کے بڑے فیوریٹ ہیں میں تو ہمیشہ ہی آگے اس پر کہتا ہوں کہ مجھ سے پوچھے بھی صحیح کہ آپ کے کون سے فیوریٹ جہاں بھی پولٹیشن ہیں تو میں دو کی نام لیتا تھا تو عساق خاکوانی صاحب کے اور دوسرے نواب یوسف طالپور صاحب کے تو وہ جنہیں مجھے کہہ رہے تھے خاکوان بہرحال اپنے اپنے چویسز کی بات ہے بہت سارے اس کی ریزننگ ہے کہ میں کیوں خاکوانی صاحب کو پسند کرتا ہوں ہماری آپ کہہ سکتے لڑے ہیں جھگڑے بڑے آپس میں چلتے رہتے ہیں بات بھی ہوتی رہتی ہے بلنٹ اور آنسٹ ہیں جیسے میں نے کہا خاکوانی صاحب تینکیو ویری مچ بہت شکریہ صاحب آپ نے آپ نے جائن کیا تو کوئی حالات و واقعات میں نے کہا اس طرح کے ہو گئے تھے کہ ذرا آپ کے ساتھ بیٹھ کے کوئی تھوڑی سی بات چی ٹ اس کا فیدہ اٹھایا جائے یہ جو پلٹیکلی طور پر اس وقت یہاں پہ ایک چل رہی ہے آپ بھیبل چل رہی ہے آپ کے لیٹر ابھی بھی لیٹر ہیں میرا خیال ابھی تک آپ نے پی ٹی چھوڑی تو نہیں ہے آپ اور ترین صاحب نے ان کا کیا دیکھ رہے ہیں فیوچر دیکھ رہے ہیں اس کی کیونکہ سارا جو ہے نا وہ کیا کہتا ہے امپورٹنس جو ہے اس وقت وہ جہاں کی ترین صاحب پہ آپ کے گروپ پہ آ گئی ہے یا چودری صاحبہ نے ان کے گروپ پہ آ گئی ہے آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں خ ابھی تک آپ لوگوں کے ذہن پہیں ہیں بڑی میربانی کلاسر صاحب یہ میرا زندگی کا پہلا اس قسم کا یوٹیوب پہ آپ نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھوں اور میرا آپ کے ساتھ بڑا ایک درینہ تعلق بھی ہے ہم نے جیسے آپ نے فرمایا کہ میں نے اور آپ نے ایک آئی کے آر کے شو بھی شروع کیا تھا اور وہ کافی عرصہ اس میں ہم نے ایک طرف سے سرائی کی زبان کو مقبول کرنے کے لیے جو چینل تھا اس میں ہم نے کافی محنت کی اور لوگوں کو اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے جو بھی ہم سے ہو سکا ہم نے کٹھے مل کے کام کیا اس رغبت سے آپ کے ساتھ میرا ایک اس سے پہلے بھی ایک تعلق تھا جب آپ اگری کلچر کی اوپر ایک نمائندگی کرتے تھے اور اگری کلچر کی کلاس کے اور اس کے مسائل پر آپ لکھا کرتے تھے نیوز اخبار میں تو وہ بھی تھا تعلق پھر اور پھر اس طرح تعلق بڑھتا گیا اللہ کی میرے بانی ہے کہ میری طرف سے تو کوئی اس قسم کی کبھی کتائی نہیں ہوئی کہ آپ کو میں نے کسی وجہ سے کوئی کسی کام میں آپ کو نراز کرنے کی کوشش کی ہے البتہ آپ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی دو تین دفعہ آپ نے جو کچھ کرنا تھا وہ کیا پھر پھر بھی میں نے آپ کو منایا اور آپ کو کئی طریقوں سے سبجھایا کہ یہ بات یوں نہیں ہے اس کو پھر بات کو اپنی طرف سے اس طرح کیا کہ آپ اس پہ مان گئے اور وہ ہماری دوستی ابھی بھی اسی طرح برقرار ہے اس میں کوئی فرق نہیں بلکہ صرف آپ سے نہیں آپ کی فیملی کے ساتھ بھی اور اسی طرح آپ کی میرے فیملی کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ اس پہ ہمیں ایک قسم کا فخر ہونا چاہیے اب رہے گئی آپ کی بات تو ہم پی ٹی آئی کے اندر دو ہزار یارہ میں شامل ہوئے اور عمران خان صاحب انیس سو چھینوے سے یہ پارٹی چلا رہے ہیں اور ان کا دو ہزار یارہ تک جو بھی کام کیا انہوں نے اس میں کوئی خاص چیز نظر نہیں آئی کہ انہوں نے اتنے سال لگا کر کوئی چیز اچیومنٹ کیو اس کی بنسبتاً میں آپ کو ایک ارز کروں پہلی دفعہ ظلفقار علی بھٹو صاحب نے میں نے عمران خان صاحب کو بھی ایک دو دفعہ کہا کہ انہوں نے جب یہ سکسٹی فائیو وار ہوئی تو سکسٹی سکس مارچ میں انہوں نے اپنی پارٹی بنائی اور پارٹی بنائی لہور میں اس کا نام پاکستان پیپلز پارٹی رکھا اور بیس دسمبر انیس سو ستر میں وہ پاکستان کے صدر بن گیا ہے ایک اکتر میں ستر کے الیکشن ہوا وہ یا یا کی ویسے ایک سال لیٹ ان کی اناغوریشن کہ چار سال کے اندر ایک بندہ کوشش کرتا ہے اور وہ پھر صدر پاکستان بن جاتا ہے اور یہاں چھانوے سے دوہزار یارہ تک تو کوئی خاطر خاطر ان کے پاس شاید کوئی بندے بھی نہیں تھے جو الیکشن لڑتے اور پھر ہم نے جب کٹھے ہو کر ایک مصبت قسم کی پارٹی کا ایک پلٹیکل پارٹی کو آگے چلانے کے لیے ایک اپنی کاوش کی تو دوہزار تیرہ میں وہ کوئی خاص کامیاب نہیں ہوئی اور اس میں ایک قسم کی ناکامی سمجھ لیں جس کو ہم نے پھر اجاگر کیا کہ ہمارے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہوئی اپنی عمران خان صاحب کو کیوں جائن کیا تھا آپشن کیوں کہ آپ کا بیک گرانڈ پیپلز پارٹی سے بھی تھا پیپلز پارٹی جا سکتے تھے نواز لیکھ تھی آپ اور ترین صاحب ادھر اس میں عمران خان صاحب کے ساتھ کیسے آپ نے فیصلت کیا زلفقار علی بھٹو اور بینظیر صاحبہ کی فوتگی کے بعد پیپلز پارٹی میں وہ جو ایک لوگوں کے ساتھ تعلق اور امانداری کا element اور political culture جو تھا نا وہ پھر اس وقت زرداری صاحب کے آنے کی وجہ سے وہ چیز پیپلز پارٹی میں نہیں رہی اور چونکہ ہم آلیڈی کاف لیک کے نبائندہ بن گئے پھر ہم مشرف صاحب کے ساتھ رہے تو ہمارا تعلق پھر چودری سبان سے زیادہ بڑھ گیا اور انہوں نے ہمارے ساتھ بڑے اچھائی کے ساتھ وقت گزارا آج تک ان کے ساتھ ہماری نیاز مندی ہے تعلق ہے اور ملنا جلنا ہے اور بڑی عزت ہے ان کے ساتھ انہوں نے پیپلز پارٹی جوائن کر لی دوہزر آٹھ کے الیکشن میں ان کی جو بھی مجبوری تھی اس میں میں بھی ان کی مجبوری میں میٹنگ میں شامل تھا جب انہوں نے چار پانچ بندے بلائے تھے تو بڑا میں نے ان کو کہا کہ آپ اس طرح نہ کریں دو تین سال گزر گئے ہیں دو سال اور گزر جائیں گے تو یہ کام چلتا رہے گا ہماری اپنی پارٹی کھڑی ہے اس میں کاف لیگ کو ہم کریں گے یا کم کم تھرڈ آپشن جو ہے نا پاکستان میں بڑی ضروری ہے کہ اس وقت زیادہ الحق صاحب کی بنائی ہوئی پارٹی نواز لیگ تھی اور اور مشرف صاحب کی پارٹی کاف لیگ تھی اور تیسرا ایلیمنٹ تھا پیپلز پارٹی کا تو یہ ہم نے کہا تھا اس میں ہمارا چانس بن جائے گا پنجاب میں بگر وہ نہیں مانے وہ چلے گئے اپنا ان کے ساتھ تو پھر ہم جب اکیلے رہ گئے تو ہم نے پھر تھرڈ آپشن ہم نے بنائی اور عمران خان صاحب کی لیکن بعض آپ کے جو ناکید ہیں وہ یہ کہتے ہیں چودر پرویزلی صاحب خود کہتے ہیں ناکید کیا کہیں گے کہ شاید وہ ان کے اس وقت وہ ڈی جی آئی ایس آئی جے تھے جنرل پاشا صاحب تھے وہ کہتے ہیں ٹی وی انٹرویوز میں کہا انہوں کی ہمارے بندے توڑ کے انہوں نے عمران خان کو دے دیئے تھے جس میں وہ صاحب ذارہ آپ کے گروپ کی بھی بات ہو رہی تھی اسی ٹرو کہ آپ لوگ خود گئے تھے یا پیچھے جنرل پاشا صاحب جو ہیں وہ بعد میں وہ ہمیں پتہ لگا جب ہم نے پارٹی جوائن کی اس وقت تھا مجھے ایمان اللہ نہیں پتہ تھا کہ کسی نے ان کو کہا ہے ہم تو اس وقت تھرڈ آپشن دیکھ رہے تھے کہ ہم نے پیپل پارٹی کو بھی دیکھ لیا ہے نون لیگ کو بھی دیکھ لیا تو اب ہمارے پاس یہ دونوں وہ مقصد حاصل نہیں کر سکے جس میں ہمارا دل تھا کہ کوئی اچھائی کی طرح کوئی ریفارمیشن کوئی ایمانداری کا ایلیمنٹ کوئی لوگوں کی بھلائی کا کوئی طریقہ کار اس طرح پھر وہ جب فیل ہوا تو پھر ہم نے کہا کہ تھرڈ آپشن جو ہے وہ ایک عمران خان ایک پرسنیلٹی تھے پاکستان کی ابھی بھی ہیں اور ان کا ایک لوگوں میں کرزمہ بھی ہے وہ سپورٹسمن ہیں مگر ہم نے سوچا یہ جب یہ بن جائیں گے تو یہ اس کرزمہ کو آگے بڑھائیں گے اور اور جو ان کی خاصیتیں ہیں صرف سپورٹسمنی تک نہیں رہیں گی یہ ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر بھی بنیں گے افسوس ہے کہ انہوں نے جو ٹیم بنائی جو ٹیم کے اندر لوگوں کو پروان چڑھا وہ لوگ اس قابل نہیں تھے کہ وہ ان کی بھلائی میں ان کی اچھائی میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں جہاں کہ ترین صاحب صاحب زہر ہیں انہوں نے بڑا ساتھ دیا یہ خود بھی مانتے ہیں ساری چیزیں کہتے ہیں یہ کہاں پہ ان کے ڈیفرنسز شروع ہوئے حالانکہ پاور میں آ گئے تھے اور ترین صاحب نے خاصی میند کر کے ان کی حکومت بنوائی خود حکومت مانتی تھی عمران خان صاحب مانتے تھے کہ ان کے جہاز کا بڑا رول تھا لوگوں کو کیل کرنا لے کر آنا انڈیپیننٹ ہے پھر پرابلم کہاں پہ پیدا ہوا اس میں عمران خان صاحب مانتے تھے ارز کرتا ہوں مگر میں آپ کو ایک چیز بتاؤں یہ جو جہاز کا رول بار بار لوگ کہتے ہیں نا یہ جہاز بہت سارے لوگوں کے پاس ہے پاکستان میں اور باہر کی دنیا میں تو خیر یہ ایک جیسے بڑی گاڑی اور کوئی ہوتی ہے اسی طرح وہ لوگ استعمال کرتے ہیں جہاز رکھنا علیہ دا چیز ہے جہاز کسی اور کے لیے وسیلہ بنانا اور اس کے لیے حاضر رکھنا اور بات ہے لوگ اپنی موٹر نہیں دیتے بھائی صاحب یہاں پر وہ بھی کسی ورکر کی موٹر لے آتے کہ اس کو ڈینٹ شنٹ پڑے تو ان کی گاڑی کو پڑے تو یہ پیسہ ہونا علیہ دا چیز ہے پیسے کا خرچ کرنا اور دل بڑا کرنا دو مختلف چیزیں ہیں یہاں ان کے پاس اس وقت بھی کافی لوگ ہیں جو بڑے پیسے والے ہیں مگر آج تک ہمیں تو ان کے گھر سے یا ان سے آج تک چائے کی پیالی نصیب نہیں ہوئی دوہزار یارہ سے لے کر دوہزار اٹھارہ تک اور نہ ہی کسی اور کو اور نہ ہی عمران خان صاحب کو ایک شخص ہے ملطان میں وہ کبھی عمران خان صاحب کے بڑے کلوز اور بڑے سینر بندے وہ آج تک عمران خان کو اپنے گھر بھی کبھی نہیں لے گئے کہ وہ رست میں بندہ ڈونڈتے ہیں کہ کس کے گھر لے جائیں وہاں جو توڑ پھوڑ ہو گملے ٹوٹیں ان کے ٹوٹیں ہمارے نہ ٹوٹیں پاتھا نہیں وہ ہیں اور خان کو بھی پتا ہے آج تک انہوں نے اپنے گھر میں نہیں آنے دیا کسی کو نہ کسی کو گاڑی میں بیٹھ لے دیا آج تک اگر کوئی بندہ عمران خان صاحب میں آپ انشاءاللہ دیکھیں گے ویلوگ یا کوئی ان کو دکھا دے گا کوئی بندہ تو ان سے پوچھیں کہ آپ نے کبھی ان حضرات کے ساتھ گاڑی میں ان کے ساتھ بیٹھا ہے تو دل بڑا ہونے چاہیے جب آپ دل بڑے والے لوگ گئی ہوتے ہیں نا پھر ان کی مقبولیت اور ان کا تعلق بھی بڑھ جاتا ہے اس لیے لوگ کہتے ہیں جہانگیر کا تعلق ہے بھئی اگر آپ سارا دنوں کے گھر میں آکے چائے پانی پیئے اٹھے بیٹھے اور ان کا دل بڑا ہو کھلا ہو اور دسترخان ہو اور آپ کے ساتھ اخلاق اور پیار بھی ہو تو پھر لوگوں اور لوگوں کو کیا چاہیے ہوتا ہے اچھا آپ نے پھر دوسرا پوچھا کہ عمران خان کے آپس میں تعلقات کہاں سے خراب ہوئے تعلقات جو ہے اپنا عمران خان کے دفتر میں چند حضرات ایسے تھے جو اپنی حجمنی عمران خان پر بڑھانا چاہتے تھے اور ان کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتے تھے اور اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ وہ اپنے اس آئندے میں یہاں تک تو کامیاب ہو گئے کہ انہوں نے دوستوں کو تو ان سے علیدہ کر لیا بگر وہ عمران خان کے لیے ذاتی طور پر کچھ نہیں کر سکے بلکہ ان کی وجہ سے بدنامی کا باعث بنے تو وہ لوگ انہوں نے عمران خان صاحب کو کہا کہ پاکستان میں دو ودیر آزم نہیں ہو سکتے جو آتا ہے جانگیر خان کو لے آتا ہے ساتھ اور وہ کہتا ہے کہ یہ صحیح ہے وہ غلط ہے اور وہ بیٹھ کے جب آپ کو سمجھاتے ہیں آپ ان کا کام کر دیتے ہیں تو یہاں تو پھر دو پرائم منسٹر ہو گئے ایک آپ ہیں اور ایک جانگیر خان صاحب ہیں یہ بتایا ہے کہ عمران خان کو عمران خان کے ذہن میں ڈالا گیا کہ جب بھی آپ کسی وزیر کا مسئلہ ہوتا ہے کسی مشیر کا مسئلہ ہوتا ہے کسی چیف منسٹر کا مسئلہ ہوتا ہے وہ آ کر آپ سے سمجھاتا ہے آپ اس کی بات کو اس وقت وزن دیتے ہیں جب جانگیر خان اس مشاورت میں شامل ہوتا ہے وہ چاہتے تھے کہ یہ مشاورت وہ لوگ کریں افسر سوان جو ہیں بیروکریٹس ہے بیروکریٹس اور اس کو نہیں وہ اس کے اندر چونکہ ان کے ساتھ ایک میل جول بڑھ گیا تھا سارا دن دفتر میں تو وہی بیٹھتے ہیں تو ان کی ایک خواہش تھی کہ یہ صرف ہماری بات سنیں اور یہ کسی اور کی بات نہ سنیں انہوں نے عمران خان کے ذہن میں یہ ڈالا کہ یہاں دو پرائم منسٹر نہیں ہو سکتے یہ بھی ہیں وہ بھی شامل ہیں اور بھی لوگ شامل ہیں جو ان کے ساتھ دفتر میں کیونکہ پھر انہوں نے دفتر کو جب کنٹرول کیا تو انہوں نے اور بھی بندے ساتھ لے آئے انہوں نے عرباب کو لے کے آئے شہزاد کو نہ شہزاد نہیں عرباب نہیں وہ جو شہزاد اکبر کو لے آئے انہوں نے پھر سارا دن دفتر میں بیٹھ رہتے تھے وہ کسی اور کے ساتھ ملنے میں نہیں رہتے تھے وہ تو کنٹرول کرنا چاہتے تھے یہاں شروع میں بہت بڑے مسائل تھے نئی حکومت بھی لیتی اس کے اکنامک ایشیوز تھے اس کے ایڈمیسٹریٹیو ایشیوز تھے ان کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا حکومت کیسے چلتی ہے ان کا تو تجربہ ہونا چاہیے نا کسی چیز کا تو وہ تجربہ جو کچھ تھا پلیننگ اور چیزیں اور پھر بڑے منصوبہ جات اور پھر اکنامک شروع میں بڑے مسئلے تھے آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیلنگ تو وہ ان کو تو اس کے سامنے ٹریننگ نہیں تھی نا ان کا قصور نہیں ہے کسی کا بھٹ یہ ایک ٹریننگ کی بات ہوتے ہیں کئی بندے حکومتوں میں رہے ہوتے ہیں وہ اس چیزوں کو سمجھتے ہیں یہ تو پہلی دفعہ زندگی میں حکومت میں آئے انہوں نے تو حکومت انڈیریکٹلی چلائی تھی دوہزار تیرہ میں اور دوہزار اٹھارہ تک فرنٹیر میں کپک میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آزم خان صاحب کو یہ وزیراعظم سے ملانے والے تھرہو کرنے والے یہی تھے یہ اپنے جہان کے ترین صاحب تھے جب یہ معاملات دیکھتے تھے یہ کی پی کے جانتے نہیں آستین کا صاحب کون ہوتا ہے جی وہ باہر سے پکڑ کے لیے آتے ہیں آپ کے آستین میں ہی ہوتا ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آزم خان صاحب یہ انہوں نے سارا یہ پلات بنائے اور انہوں نے جہان کے ترین میں عمران خان صاحب کی لڑائی کرو انہوں نے بیج بویا اور وہ بیج پروان پھر اسی طرح چڑھتا ہے جب آپ خود بھی ماننے لگ جاتے ہیں کہ یار مجھے تو کوئی چیز سمجھ نہیں یہ آتا ہے تو کرا جاتا ہے کام اور بہت سارے چیزیں وہ جب ڈیسیئنز ہوتے تھے وہ ڈیسیئنز رک جاتے تھے آکے کنویئی نہیں ہوتے تھے ڈیسیئنز وہ ڈیسیئنز سارے ہونے چیزیں ہونے کیابنٹ میں بیٹھ کے بات کرنے منسٹر آکے اپنے مسئلے مسائل سناتے تھے وہ فیصلے ہو جاتے تھے ان کی موجودگی میں ہو جاتے تھے جو ایڈمیسٹریشن میں تھے مگر وہ سارے کے سارے ان میں اتنے چیزیں نہیں تھیں اہلیت کہ کس طریقے سے کیسز کو ڈیسپوز آف کیا جاتا ہے کن کو کہا جاتا ہے کہ آپ یہ کریں یہ تو سارے بھائی سب لوگوں میں نفرت ہیں اور لڑائی کرانا آسان ہے لوگوں کی ایک امارت بنانا اس امارت کو مضبوط کرنا مختلف چیز ہے لیکن ان کو نیوٹلائز کرنے کے لیے برابر کرنے کے لیے نواز شریف کے برابر کرنے کے لیے کہ چلے عمران خان کو چھوڑ دیتے ہیں تو جہانگر ترین صاحب کو کر دیتے ہیں تاکہ نواز لیگ جو ہے ہمارے پر اٹیک نہ کر سکے تو ترین صاحب نے ایک ایک ان کے ذہن میں یہ تھا بلکہ یہاں تک بھی ریپورٹ آئی تھی سامنے کہ شاید ترین صاحب کے گھر پہ کوئی اس طرح کی گفتگو ہو رہی تھی جو ٹیپ کر کے بقیادہ شاید جس میں آپ بھی تھے ترین صاحب بھی تھے شاید فیملی کے بھی ایک دو اور لوگ تھے تو وہ گفتگو خان صاحب کو سنوائی گئی تھی کہ یہ دیکھیں گی کہ یہ تو سمجھتے ہیں کہ شاید اس کو جہانگر ترین کو ڈسکوالفائی کرانے میں عمران خان صاحب بھی اس میں سازش میں شامل تھے اسیٹرو کے اس طرح کی کوئی میں آپ کو آپ نے سوال کیا ہے تو میں آپ کو غلط بیانی تو میں نے آج تک کسی دنی کی بالخصوص آپ کے ساتھ تو میں نہیں اس قسم کی بات کروں گا عمران خان صاحب کو جب یہ کیس چل رہا تھا اس سے کچھ عرصہ پہلے فیصلہ ہونے سے پہلے بتا دیا گیا تھا چند حضرات نے جس میں نائیم بخاری صاحب نے بھی بعد میں کہا ہے کہ میں نے بھی بتایا تھا کچھ حضرات ہو سکتے ہیں انٹیلیجنس والوں کو بھی پتا لگ گیا ہو کہ جی وہاں بات ہو رہی ہے کہ کوئی اس کو برابر کیا جائے اس کو بیلنسنگ ایکٹ کہتے تھے جو آپ اس دن کا اخبار نکالیں تو ڈان کی سب سے بڑی خبر جو ناصر صاحب نے لگائی تھی وہ لکھا تھا کہ جہانگیر خان کو اور عمران خان کو بیلنسنگ ایکٹ کے نیچے یہ ججمنٹ دی گئی ہے اور یہ بالکل صحیح ہے کہ عمران خان صاحب کے جتنے کاغذ باہر سے آئے تھے اور ان کے خلاف جو عباسی صاحب نے کیس چلایا تھا ان کا ایک ایک چیز صحیح تھی ان کے حلال کے پیسے تھے جو لندن میں انہوں نے فلیٹ بیچا اور اپنے فلیٹ بیچنے تھے آ کر انہوں نے یہاں بنی گالا کی زمین خریدی ان دنوں آنے پونے زمین تھی اس کا کوئی اتنا وہ بھی نہیں تھا نیچولی وہ جب رقبہ زیادہ ہوتا ہے تو لوگ کسی نہ کسی پہ اطراز تو کرتے ہیں نا تو وہ آپ اچھا سوٹ پہن کے جائیں گے تو کہیں گے دیکھو جی آرہی کل تک شروار قوید پہنتا تھا آج سوٹ پہنی پھر رہا ہے دیکھو ٹائی دیکھو اس کی یہ وہ اسی طرح انہوں نے عمران خان صاحب کے اوپر بھی الزام تلاشی کی مگر عمران خان کے بالکل پیسے صاف سوث رہے تھے مگر ان کے پاس اس کی کاغذات نہیں تھے جب کاغذات ان کی پہلی بیگم صاحبہ نے چیزیں کٹھی کر کے دیں ان کی بڑی مہربانی ہے یہ سب جا کے ملے ان کو اور جو جانے والا تھا وہاں ظلفی بخاری صاحب نے بھی کاغذات جمع کرائے اور بھی کئی لوگ تھے لندن میں جو ان کی بیگم صاحب نے وہ جو کاغذ وہاں سے جو پیسے ریمٹ کیے تھے وہ یہاں کسی اور کے نام پہ آئے تھے عمران خان کے پاس تو اکاؤنٹ بھی نہیں تھا وہ اکاؤنٹ وہ بندہ لے کر پھر پیسے جا کر وہ ان کے لیے کر کے خرید لیتے تھے جگہ شکرہ انہوں نے جہانگیر کا سو فی صدی کیس صحیح تھا اس کے تمام کاغذات انہوں نے بڑی کوشش کی کہ ان کے کاغذات پکڑے جائے اس کے بعد تیس ہزار اکڑ زمین تھی لوگوں کی ایک ایک بندے کے نام موجود تھا ایک ایک بندے کے نام معاہدہ موجود تھا ایک ایک کاغذ پہ جتنی پیمنٹیں ہوئی تھی وہ موجود تھیں تو اس کے اندر پیپر ورک میں پھر جب انہوں نے یہ لندن میں گھر خریدا اس کے سٹیٹ بینک کی اجازت ہے کہ آپ کی پرافٹ ہوا ہے اتنی آپ کی کمپنی کو اس میں سے ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں پھر آگے سے انہوں نے بینک کا نام بتایا کہ کس بینک سے آپ ریمٹ کریں گے پیسے اپنے اکاؤنٹ میں لندن میں وہ بینک کو انہوں نے آتھرائز کیا ابھی بینک کو اور وہ سارا کچھ پتا تھا اس میں ساکب نسار صاحب اور ان کے دوستوں نے بہت بڑی نائنصافی کی ایک آدمی کے ساتھ جس کا کوئی اس قسم کا نئی کام بندہ تھا آج بھی کسی عدالت میں وہ قاغذ لے جائیں کسی آدمی کو دکھا دیں جو ان چیزوں کو سمجھتا ہو تو وہ کہے گا واقعی رہ گئی کہ ہماری آپس میں بات تو ہم نے ضرور بات کی ہوگی ہم نے تو میں نے تو کمد کم دو تین بندوں کی بارے میں کہا کہ آپ کے خلاف رام بھی ہو سکتا ہے آپ کے خلاف رام بھی ہو سکتا ہے عمران خان پر بھی سوالیاں نشان بگر اگر ان کے خلاف سوالیاں نشان ہوتا اور ہمیں یقین ہوتا کہ انہوں نے کیا یا کرایا ہے تو ہمارے پاس تو موقع تھا ان سے علیدہ ہون جاتے ہیں ہم نے تو ڈٹ کے دوہزار اٹھارہ میں ڈسکوالیفیکیشن کے ہوتے ہوئے ان کے ساتھ اس بڑھ چڑھ کے کام کیا اور دن رات لگا کے کام کیا حکومت کی فارمیشن میں کام کیا ازاد بندوں کو لے کے آئے وہ ساتھ ملے پھر ان کی حکومت بنانے میں رتی برابر بھی فرق نہیں مگر اگر یہ سوچ رہا ہے کہ آپ واقعی کس نے کیا ہے تو بائی پروسیس آف الیمینیشن یہ تو کہا جا سکتا ہے نا کہ جی فوج نے کرایا ہے یہ جی بیروکریسی نہیں کرایا ہے یہ جی ہمارے اپنے ساتھیوں نے کرایا ہے پارٹی کے اندر لوگوں نے کیا ہے عمران خان صاحب نے اس کی سپرویجن کیا ہے یہ ڈسکوشن تو ایک ذہین اور سمجھدار لوگ آپس میں کرتے ہیں نا جرام عمران صاحب کیا سمجھتے ہیں کس نے کر رہا ہے وہ عمران خان صاحب پہ شک ہے انہیں ابھی بھی ہے نہیں میں نے نہیں خیال مجھ سے آج تک انہوں نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ عمران خان نے انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ جن لوگوں نے عمران خان کو یہ کلیرنس دینی تھی اور نواز شریف کو انہوں نے اس میں ان کو ان کے اوپر ضرم لگانی تھی تو انہوں نے سمجھا کہ چلو اس کو بیلنسنگ ایکٹ کر دیا جائے تو باقی لوگ اس میں جج شبان بھی ہوں گے جنہوں نے کسی کے کہنے پہ وہ ججمنٹ کی اور پھر ججمنٹ کو اس طریقے سے عمران خان کو اس سے فائدہ پہنچا اور جہانگیر کو اور اس کی دوستوں کو نقصان ہوا تو جہانگیر خان کا جتنا بھی رول ہے میں آج آپ کو حلفن کہتا ہوں کہ تین چار چیزیں ہمارے ساتھ ہوئیں جس دن یہاں پر پہلا دھرنا ہوا دوزار چودہ کا اس میں آپ کوئی ایک آدمی بتا دے سوائے علیم خان اور جہانگیر خان کے کسی بندے نے وہاں دس روپے بھی خرچ کیوں یہ اتنا بڑا کام پیسوں سے ہوتا ہے نا جناب اور چیزیں کسی کو پتا ہی نہیں تھا کسی نے ایک سو چھبیس دن کا جو دھرنا ہے ایک سو اٹھائیس دن کا اس کے اندر ایک بندہ بتا دے کہ اس کی کیا کنٹریبیشن تھی نن اسی دوران جوڈیشن کمیشن بنا چوہتر کیس بنائے میری سوپرویجن میں اور سیونٹی فیفت کیس جو تھا وہ تھا سیکریٹری الیکشن کمیشن اشفاق صاحب کا جس کو اپنا ان دنوں پرائیم منسٹر اپنا گیلانی صاحب نے غلط طریقے سے اپوائنٹ کیا الیکشن کمیشن کے سیکریٹری کا وہ بھی ہم نے دکھایا یہ پچتر کیس میں سے ان میں سے جتنے اس وقت وزراء ہیں ان میں سے ایک آدمی کھڑا ہو جائے کہہ کہ میں نے فراہ بندے کا فلانا کاغذ میں نے جمع کر آیا تھا پھر اس کے بعد جب عمران خان نے کی خلاف کیس ہوا سوائے ذول فی بخاری کے اور جانگیر خان کے کوئی بندہ بتا دے کہ انہوں نے وہاں بیٹھ کے کہ کاغذ بنائے یہ جو آئی کی بات جو بھی آپ نے بتائی بھی ہے ایک ہے ایک چیز جہاں ایک کوئی بندہ بتا دے سر یہ مطلب یہ ہے کہ ترین صاحب کے گھر پہ گفت کو ٹیپ کی گئی تھی جہاں پہ آپ کچھ لوگ فیملی فرینز بیٹھے ہوئے تھے جو گفت کو ہوئی وہاں پہ ٹیپ کر کے وہ ساری عمران خان صاحب کو سنوائی گی کہ یہ دیکھیں جی کہ آپ کے بارے میں گفت کو ہوئی ہے اور عمران خان صاحب کی اور میرا اکلی جہاں کی ترین صاحب کی بعد میں آپس میں شاید انہوں نے عمران خان صاحب نے ریج بھی کیا تھا کہ آپ میرے پہ شک کر رہے ہیں کہ یہ دیکھیں ٹیپ میں آپ یہ کہہ رہے ہیں یا کہا جا رہا ہے کہ جی میں نے آپ کو ہرایا ہے تو وہ کیا گفت گو ہوئی تھی عمران خان صاحب کی اور ترین صاحب کی وہ ضرور ہوئی ہوگی اس کی سب کی میں تو آپ کو پہل رہا کہہ رہا ہوں کہ ہم نے یہ ڈسکشن اس بنیاد پہ کی تھی کہ this is the sources of elimination process کہ جار کس نے ہمارے خلاف یہ کام کیا ہوگا جہانگیر کا تو کیس بنتا نہیں تھا تو اس کو کس طریقے سے انہوں نے disqualify کر آئے کوئی reason تو ہونا چاہیے کوئی قانونی چیز تو ہونے چاہیے ہیں وہ دو تین لوگوں کو نہیں چاہتے تھے کہ وہ اس میں ان کے لئے challenge بنے مثلا شامد قریشی جو ہے انہوں نے ان کو پنجاب assembly کا member نے بنے دینا چاہتے تھے کہ کل کو وزیرالہ کے nominated آج ہو جائے اسی طرح جہاں کے ترین صاحب کا چاہتے تھے کہ بڑے powerful ہیں ان کی party میں یہ بھی اگر یہ رہ جاتے ہیں تو definitely ایک بڑا عہدہ ان کو دینا پڑے گا پنجاب میں دینا پڑ سکتا ہے یہ center میں سو ان کے ذہن میں تھا کہ یہ جو یہ میری party میں big guns ہیں again یہ ان کو تجربہ ہو چکا تھا پرویس غٹک صاحب کا وہاں پہ kpk کا سو ایک 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 یہاں پہ یہ بھی کہا جاتے ہیں اس لیے ان کو انہوں نے عمران خان صاحب کی شاید اس میں again endorsement شامل تھی کہ they should be cut to size مطلب ہے کیا فرق پڑتا ہے اگر وہاں آہ شاہ محمود صاحب چلے جاتے چیف منیشٹرشپ تو پرویس خٹک صاحب نے عمران خان کا کیا نقصان کیا اس نے تو اتنا کام کیا کہ اس کی وہاں پر popularity جو بھی وجہ اپنی وہ کہتے ہیں مگر پرویس خٹک ان کا نمائندہ تھا وہاں سے جو ووٹ آہ دوہزار تیرہ میں ملے تھے اسے ڈبل ووٹ ملے ہیں دوہزار اٹھارہ میں ان کی چیف منیشٹرشپ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو powerful لوگ جو ہیں وہ زیادہ سوٹ نہیں کرتے انہیں کمزور جیسے ابھی پنجاب میں ڈھونڈا انہوں نے کے پی میں ڈھونڈا انہوں نے جیسے لیڈرشپ کو آگے کیا تو ان کے انہوں نے کون سا ان کے سرخاب کا پر لگا دیا عمران خان صاحب کی پارٹی کو یا عمران خان کی شہباز شریف نے جو کام کیا تھا نا دوہزار تیرہ میں دوہزار اس سے پہلے آٹھ میں اس کی وجہ سے ان کے بھائی صاحب بنے تھے پرائی منسٹر دوہزار تیرہ میں جب آپ کی ٹیم کام کرتی ہے نا وہ آپ کو فائدہ پہنچتا ہے یہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ بیچ میں ڈالتے ہیں ایک دوسرے کے بد گمانے پہلاتے ہیں مصطفیٰ خار نے کام کیا تھا پنجاب میں کنٹرول کیا تھا کالا باغ نے کام کیا تھا پنجاب کو ویس پاکستان کو کنٹرول کیا تھا لوگ نے کہا کہ یہ یہ کرنے والے ہیں کالا باغ کو نکال کے انہوں نے جنرل موسیٰ کو لگا دیا تو حکومت جناب کی اپنا عیوب خان صاحب کی گھر آ گئی بھٹو صاحب کو انہوں نے اپنے دوستوں سے علیدہ کیا انہوں نے وہاں پر دوسرے بندوں کو لگایا آپ بتائیں صادق قریشی کو اور باقیوں کو انہوں نے کیا پنجاب کے اندر کام کیا تو یہ بڑا ایک ایک ہسٹری ہے پاکستان کی بھی اور دنیا کی بھی کہ جو دوست قریب ہوتے ہیں جن کی وجہ سے آپ اس منزلوں پر پہنچتے ہیں لوگ ان کے درمیان بدگمانی پھیلانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور یہ جو پیلس انٹریگ ہے یہ کوئی پاکستان میں تو پہلی دفعہ نہیں ہوئی یہ پیلس انٹریگ تو سارے ازل سے ہے ازل سے ہے اب اکبر بادشاہ کو اس کو چودہ سال کا تھا اس کو انہوں نے بادشاہ ہند بنا دیا بہرام خان اس کا سارا کام کرنے والا تھا بہرام خان کو حج پہ جاتے ہوئے قتل کرا دیا لوگوں نے تو یہ کونسی ایسی نئی بات ہے جو ہمیں میں تو حیران ہوں کہ لوگوں کو یہ چیزیں پتا ہونی چاہیے کہ آپس میں دوستوں کو لڑانے اور اصل کام ہے دوستوں کو اکٹھا کر کے مضبوط کرنے کا اگر آپ مضبوط نہیں کریں گے تو یہ دیکھا ہے آپ نے ایڈی فیس کیسے گر رہا ہے کیسے لوگ کہتے ہیں کہ فلانی چیز نہیں ہو رہی فلان چیز نہیں ہو رہی فلان لوگ وہاں پر غلط بندے پوسٹ ہو گئے ہیں فلانے یہ سارا میرٹ میرٹ بیس کیسے سسٹم ہو گیا ہے ابنان خان کی سب سے بڑی وعدہ تھا قوم کے ساتھ کہ میں آپ کے ساتھ انصاف کروں گا اور میرٹ بیس کام کروں گا آپ بتائیں یہ جتنا کام ہو رہا ہے اس وقت تک میرے ساتھ ڈی پیو ویہاڈی چینج ہوئے میں آج تک کسی ایک ڈی پیو کو نہیں ملا پانچ میرے ڈیپٹی کمیشنر چینج ہوئے میں آج تک کسی ایک ڈیپٹی کمیشنر کو نہیں ملا نہ ہماری عادت ہے نہ ہماری اس قسم کی سیاست میں حصہ لیتے ہیں کہ جیے وہ افسروں سے مرغوب کرا کے لوگوں کو تنگ کرا کے فسا کے ان سے کام کیا جائے یہ حکومت کا طریقہ ہے چیف سیکریٹری دیکھیں آپ تبدیل کر رہا دیئے مطلب ہے ہو کیا رہا ہے یہ ہم اگر کہتے ہیں نا تو لوگ کہتے ہیں یہ آپ کے خلاف ہیں عمران خان کو یہ سمجھنا چاہیئے تھا اگر ہم آپ کے خلاف ہوتے تو آپ وہ دن یاد کریں جب آپ کے ساتھ ہم نے کام کیا تو آپ کی مقبولیت میں اور دوستوں میں اضافہ کیا ہم نے آپ کو اللہ تعالی نے ایک موقع دیا تھا آپ کی مقبولیت تھی آپ نوجوان ایک کرکٹر اور ایک پاکستان کے ایک لیڈر بنے اس کے اندر اگر اسی فیصدی آپ کا حصہ ہے تو دو فیصدی ہمارا بھی تو ہے نا جنابی صاحب آپ اس پر فیل کرتے ہیں آپ اور جہاں گے ترین صاحب یا آپ کے ساتھ جو دوست ہیں کہ آپ کو یوز کیا گیا یوز کرنے کے بعد دمپ کر دیا گیا مطلب ہے ہمارے ہاں ایک بات تو ایسان فراموشی کی کہا جاتے ہی ہے آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ وہی کچھ ہوئے ترین صاحب اور آپ کے ساتھ کیونکہ اگر ترین صاحب کی فیملی پر پرچے ہوئے ان کی بچیوں پر ہوئے بیٹوں پر ہوئے ان پر اپنے پر ہوئے انسان ہیں اور ہمیں بھی دوست اور اہباب اور سارے ہماری محنت کو یاد کراتے ہیں کہ پھر آپ اتنی محنت کی آپ لوگوں نے تو آپ کو کیا بنا ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ ہم اس کافلے میں شامل تھے جس کافلے کو مقام پر پہنچ کر انہوں نے اس طریقے سے رسوائی کی اور چلیں ہمارا کوئی اللہ کی مہربانی ہے کوئی اتنا نہیں پھر ہمارا جو سب اس کافلے کا سربراہ تھا اس کو اس غلط طریقے سے بے بنیاد چیزوں سے اس کے اوپر الزام تلاشی کر کے اس کے خاندان کے خلاف اس کے بچوں کے خلاف ایک سرکاری ملازم آپ کے سر پہ اتنا سوار ہو جائے اس کا بہت ہمارے پہ ایک اثر ہے اور ذہن جو ہے وہ یہ تصور نہیں کر سکتا نہ اس چیز کو قبول کرتا ہے کہ کھڑے ہو کر ہمارا لیڈر ہمارے ساتھ اس طریقے سے رویہ رکھے اور یہ کام کرے ان کو حق پہنچتا ہے ایف آئی آر کرانے کا وہ اس کو حق پہنچتا ہے کہ اس کے دفتر میں اس کے دوست اگر کوئی غلط کام کر رہے ہیں حق پہنچتا ہے ان کو اس تفتیش کرانے کا اس کے بارے میں پتہ کرانے کا ملکل حق پہنچتا ہے اور اگر ان کو سزا بھی ملنی چاہیے جو لوگ غلط کام کرتے ہیں مگر ایک خاص آدمی کے لیے پرائیم ایسٹر آف پاکستان کا دفتر مل کر اس کی اجازت سے اس کے بغیر پوچھی تو میں مان نہیں سکتا اور وہ یہ کام کرے اور ان کے بچوں پر یہ کرے آپ بالکل ہمارے ساتھ کوئی کوئی چیز ہمارے پر کوئی احسان نہ کریں کوئی ریایت نہ کریں مگر ہمیں حق ہونا چاہیے کہ ہم اپنا کیس لڑیں اور ہم اپنا کیس میں بری ہوں آپ اللہ آپ کو توفیق دے گا آپ اچھا کام کریں آپ کے دفتر میں جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے جو آپ کی حکومت میں اس وقت ہو رہا ہے یہ آپ کو سب جب حکومت ختم ہوگی انشاءاللہ چانن ہو جائے گا سب کے سامنے کہ کیا کیا ہوا اور کن لوگوں نے کیا کیا اور لوگوں نے کس طریقے سے نقصانات موچائے کس طریقے سے ایڈمنسٹریشن میں کہ لوگ پیسے خرچ کر کے حکومتوں میں حصہ لے رہے ہیں اور کس طریقے سے پیسے دے کر ان کو عودے مل رہے ہیں اور کیاں کہاں وہ پہنچ کر اپنے جہدادیں بنا رہے ہیں اور کس کس کو پہنچا رہے ہیں پیسے سب کو پتا ہے اور انشاءاللہ ان کو بھی پتا لگے گا یہ بتائیں نواز شریف صاحب کے ساتھ زنداری صاحب کے ساتھ جب تک حکومت میں تھے کسی نے آج تک ان سے پوچھا تھا کسی نے عمران خان صاحب نے آکے پوچھا تھا نا اور آج پھر لوگوں مانتے ہیں کہ واقعی یہاں پر زیادتی ہوئی فلانے جگہ فلانے نے اترے کے کسی دھوبی کے پیسے آگئے کسی بڑے پیسے آگئے انہوں نے نکالا نا تو وہ صحیح چیزیں نکالیں اگر اس حکومت کے ختم ہونے کے بعد جب یہاں پارٹی کے اندر جو لوگ ہیں اس وقت اور صاحب اقتدار ہیں ان کے بارے میں آپ کو پتا لگے کہ آپ کو عمران خان صاحب ہمارے سے زیادہ آپ کا افسوس ہوگا اچھا اس میں دو تین چیزیں بڑی اہم آپ نے باتیں کیا لگ رہا ہے جنسے آپ لوگ انہیں ایفرٹس کی مینٹیں کی دو تین چیزیں جو ان کا پوائنٹ اپ گئے وہاں سے سر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ترین صاحب پہ عمران خان صاحب بڑا ٹرسٹ کرتے تھے قریبی سمجھتے تھے انہیں کی مرضی سے پہلے بالکہ کیابنٹ کو جا کے انہوں نے بریفنگ بھی دیں ان کو بہت سارے اہم پورٹ فولیو بھی ایک طرح کہ انہوں نے دے دیئے تھے کہ آپ آئیں اور اس یہ تمام معاملات کو آپ دیکھیں سنبھالے جس پر شامد کروشی صاحب آپ پتہ نراز بھی ہو گئے تھے وہ اس پہ اگر انگری بھی تھے اس نے پریس کامٹر کر دی اسی سرور کے ساتھ وہ یہ سمجھ دے کہ عمران خان صاحب نے بڑا ٹرسٹ کیا تھا جان کے ترین صاحب پہ کہ ان کے بڑے قریبیوں جو کچھ بھی کریں گے اللہ نے ان کو بہت کچھ دیا ہوا ہے تو یہ کوئی اس طرح کی غلط چیزیں نہیں ہوں گی لیکن خان صاحب نے بعد میں اپنے انٹرویوز میں کہا ہے میں نہیں کہا رہا ہے خان صاحب کہا ہے کہ مجھے جو ان پہ ان پہ ٹرسٹ تھا ان پہ اعتماد تھا اور جب میں نے چیزیں دیکھی تو مجھے بڑا افسوس ہوا میں توقع نہیں کرتا تھا کہ جہاں کے ترین صاحب ہیں وہ بھی اس طرح کی irregularities میں یا اس طرح کے چینی سکینڈل میں تو وہ بھی ملوث ہوں گے یہ ان کی side of the story ہے کہ جس سے خان صاحب جو ہیں وہ ان سے دور ہوئے یا انہیں انہیں مطلب سینس انہیں بھی betrayal فیل ہوئی کہ شاید وہ ترین صاحب جو ہیں اپنا عوضہ جب میں نے ان کو آکہ اہمیت دی تو وہ شاید حکومت میں اس کو آکہ misuse کر رہے تھے do you agree with this assessment کہ عمران خان صاحب کی بھی اپنی complaint سے شکایتیں ہیں ان سے ترین صاحب سے کہ شاید وہ ان کے expectation پر پورے نہیں اترے کہ شکایتیں جو ہیں وہ یہ میں نے ان کی advice مان کر چونکہ مجھے اس چیزوں کا علم نہیں تھا میں نے یہ cabinet کو دی cabinet نے اسی چیز پر جو بھی فیصلہ کیا وہ ہم سب کی joint responsibility ہے cabinet کی بگر اس کا جو فیصلہ کرایا گیا عمر سے اور جو مجھے سمجھایا گیا وہ جہانگیر خان نے سبایا یہ ہاں تک تو وہ کہہ سکتے ہیں کیا ساری cabinet جو ہے پچاس آدمی کی ان کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ subsidy دے رہے ہیں گنے پہ subsidy دے رہے ہیں چینی پہ اور یہ subsidy کا جو سلسہ ہے آج اسی دفعہ آپ دیکھیں گے کہ گندم کا جو بہرال آنے والا ہے اللہ نہ کرے پاکستان پہ بھی اس کا اثر ہو کیونکہ internationally آنے والا ہے تو وہ پھر subsidize کر کے چیزیں بیش نہیں رہے یہ utility store پہ اور چیزوں پہ تو وہ subsidy کدھر سے آ رہی ہے یہ subsidy عام آدمی جو بچارہ مفلوع حال ہے اس کے لیے subsidy دینا لازمی ہے تنخواہدار طبقہ ہے اس کے لیے subsidy دینا لازمی ہے جو بندے وہاں جن کا روزگار اسی دہاری دار ہے ان پہ subsidy دینا لازمی ہے subsidy ایک رویہ ہے پاکستان کے اندر وہ دی جاتی ہے اگر subsidy کے اندر کوئی چوری کرے اس کے اندر کوئی غیبت کرے اس کا اس کے اندر سے کوئی مال بنائے آپ کا کام ہے اس کے خلاف کیس کرانا اور پھر کیس کو منطقی ادارے بناتے ہیں پرائیم ایسٹر کے دفتر سے یہاں فون نہیں جاتے کہ جا کے ان کے دفتر میں FIA والے جا کے ان کے منیجروں کو ٹھڑے ماریں ان کی جا کر سارے ٹیلی فون اور اور کیمرے توڑیں اور ان کا سمان اٹھا کے لے جائیں ان کا کام ہے وائٹ کالر کرائیم کے اندر لوگوں کو بلا کر اس سے کاغذات لے کر ان کو پورا طریقے سے بنایا جاتا ہے آپ نے کبھی سنا ہے کہ وائٹ کالر کرائیم میں باہر کی دنیا میں کسی کو جا کے انہوں نے تھپڑ مارے ہو اور ان کے جا کے پولیس انہیں جا کے ٹھڑے مارے ہو وہ فساتے ہیں تو اکل سے کام لیتا ہے جو وائٹ کالر کرائیم کرتا ہے وہ اکل سے کرائیم کرتا ہے اور اس کو اس سے بڑے اکل مند لوگ اس کو پکڑنے والے ہوتے ہیں جو اس چیزوں پہ ان کا عبور ہوتا ہے اس پہ یہ نہیں ہوتا کہ مالشک جا کے بینے اور وہ جا کے ڈنڈے مارنے لگ جائیں اور ان کی بیٹیوں کو ان کے کیسز میں فسا ہے آپ کا کام ہے ایسی سی پی کو کہتے ہیں ان کا کریں ایسی سی پی کے کیا اختیارات ہیں ان کو ہر اختیار ہے آپ کا یہ ایف بی آر کا محکمہ ہے یہ لوگوں کو ٹھڑے مارتا ہے یہ جا کے ان کے کاغذات دیکھتے ہیں اور اپنا اکل استعمال کر کے ان کو ان کے خلاف چارچ چارچت بناتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے اتنے ذاتی ہونے کی وجوہت شاید یہ بھی ہیں کہ درمیان میں شباز شریف صاحب کے ساتھ کچھ ملاقات کی خبریں آ رہی تھیں جو خان صاحب کو بتائی گئیں تھیں ان دنوں تو کوئی بات ہی نہیں ہے خدا کرام ہے ان دنوں یہ سارے چیزیں بنائی جاتے ہیں ان کے ہاں ان کے جو افسران تھے اندھر رپورٹیں بنتی ہوں گی میں آپ کی بات کو چونکہ آپ باخبر آدمی ہیں یہاں رہتے ہیں اسلام آباد میں ہو سکتا ہے آپ کی خبر مگر میں نے کبھی نہیں سنا کہ جی انہوں نے شباز شریف سے مجھے بتائیں ایک حکومت میں بندہ ہو اس کو ڈسکوالی فائیڈ ہو اس کی وہاں اتنی اچھی پوزیشن ہو اس کو آہ بعد میں نکلنے کے بعد جب ان کے خلاف ایکشن شروع ہوئے تو پھر انہوں نے شباز شریف زرداری صاحب ان سے رابطے کیے گئے تھے یہ بھی عمران خان صاحب اس پہ نراز تھے کہ آپ میری حکومت کے خلاف ایکٹیو ہو رہے ہیں یا گروپ بنا رہے ہیں نہیں نہیں ایک تو بات یہ ہے کہ یہ اگر وہ اگر میں ملوں کسی کو یہ میری بردی ہے میں جس کو ملوں یہ اس کے اندر حکومت کا کیا کام ہے آپ سے میں کوئی مرات لے رہا ہوں آپ وہ وہ بند کر دیں آپ کے ساتھ جو میرا تعلق ہے ٹیلی فون کا وہ بند کر دیں میں کسی سے ملوں میں چاہے یہاں پر کسی کرمینل سے ملوں کسی افسر سے ملوں کسی پولیٹیکل آدمی سے ملوں اس میں آپ کا کیا تعلق ہے کیا پرائی منسٹر کا یہ کام ہے کہ دفتر میں بیٹھ کے وہ دیکھے کہ فلانا کس سے مل رہا ہے کس سے مل رہا ہے یہ نرازگی کی وجہ نہیں بن سکتی پڑے لکھے آدمی میں نرازگی کی وجہ جو آپ اگرچہ کچھ بتا چکے ہیں پھر اتنے لیول پہ جانا کہ جہاں گے یہ تو بھائی صاحب یہ تو ان لوگوں کو کرنا چاہیے تھے سوال اللہ کرے آپ کو کبھی موقع ملے عمران خان صاحب سے پوچھنے کا وہ آپ سے آپ ان سے پوچھیں کہ جناب آپ اس لیول تک کیوں گئے آپ کا کیا خیال کیوں گئے میں امانداری سے میں کہتا ہوں ہلفن کہتا ہوں کہ اس لیول پر تک جانا ان کو مناسب نہیں تھا اور نہ ہی ان کی شان کے مطابق ہے نہ ہی ان کے رتبے کے مطابق ہے نہ ہی ان کی تعلیم اور ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس کے مطابق ہے وہ تو ان چیزوں کے خلاف تھے ساری عمر اس کے خلاف کرتے رہے جب موقع آیا تو وہی چیز خود کر دی اب آپ بتائیں آپ لوگوں کے خلاف انہیں اخبار والوں کو سارے ٹی وی اور ان کو کے خلاف کیا یہ آڈیننس نکالے ہیں جس بگوز کسی نے کوئی فضول قسم کی کسی یہ بارے میں بات لیکھ دی یہ چیزیں تحمل کے ساتھ ملک کی بہتری کیلئے کسی بڑے ملک کو فالو کرتے ہیں یہ قانون اس وقت رائج ہے آہ یو ایسے میں یہ قانون اس وقت رائج ہے اپنا یو کے میں کہ وہ حتی کے عزت کا دعویٰ کرتے ہیں اور وہ ڈیفیمیشن کو کرمینلائیزیشن نہیں کرتے جو کہ یہ اپنا بڑا اچھا انہوں نے نوٹ لکھا آہ چیف جسٹس آہ اسلام آباد ہائی کورڈ نے کہ یہ چیزیں کرمینلائیزیشن is ڈیفرنٹ اور اگر کوئی چیز آہ ہتک ہو وہ آپ کا کام ہے قانون بنائیں کہ ہتک کے جو ہے تین چار مہینے چھے مہینے میں فیصلے ہو جانے چاہیے اور آپ کا فائن ایسا ہو کہ آپ کنگال ہو کے بار سڑک پہ کھڑے ہو آپ کو اتنی صدا ملنی چاہیے کسی کو پانچ سال کے لیے پہلے بغیر آہ وہ وہ دیئے اپنا بیلیبل نون بیلیبل فینس کر کے کسی کو پکڑنا کیا یہ یہ کوئی جائز بھی ہے خان صاحب اس پہ آتے ہیں اب اس پہ شامد قریش صاحب کو میں سن رہا تھا وسیم بادامی کے ساتھ بات کر رہے تھے کہ جو بھی ٹیلی فون نے کنورسیشن کیا یہ تھی ترین صاحب کی اور عمران خان صاحب کی تو شامد قریش صاحب کہہ رہے تھے کہ جو عمران خان صاحب نے فون کیا ہے اگر میں ٹھیک سنا ہے تو اس پہ ہماری پارٹی کے اندر کوئی زیادہ کوئی اس بات کو اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے کہ کہ جہاں کے ترین سے رابطہ ہونا چاہیے یا ان سے ہماری کوئی بات چیت ہونی چاہیے قریش صاحب کی میں سن رہا تھا تو رابطہ جو اب ہوا ہے اس کے بعد کچھ کچھ آنسے ہیں ریکنسیلیشن کے عمران خان صاحب کی اور جہاں کے ترین سے یہ بڑا افسوس ہے کہ لوگ ایک رابطے کو اتنی اہمیت دے دیں ہم کئی اپنے مخالفوں کو اور کئی ہمارے مخالف ہمیں آ کر گھر میں افسوس کرتے ہیں جب ہماری کوئی نا کوئی قضیہ ہو جائے یا کوئی افسوس ہو جائے کوئی بیمار ہو جائے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے کسی کی کوئی نقصان ہو جائے ہم آ کے اس کو فون کر کے کہتے ہیں یار اللہ خیر کرے تمہاری میری ان کے ساتھ سیاسی مخالفت ہے نا سیاسی مخالفت میں کیا ہے میں کوئی اس سے کوئی ادھا مل جائے گا یہ ہے خوف یہ ہے نا اہلی کے خوف جب آپ خود کوئی کام نہیں کر سکے آپ سے کوئی کام ہوتا نہیں ہے آپ کا کام یہی تھا کہ آپ کھڑے ہو کر جا کر ایک ٹی وی چینل پہ سعودی عربیہ کے خلاف شروع ہو جائیں آپ کا یہ کام کام ہے کہ آج ملک میں ایک سو چالیس منتالیس آدمی نے ایک کراداد پاس کرائی ہے ہم نے وہاں ابسٹین کیا ہے آپ لوگوں کو سمجھائیں کیونکہ ابسٹین کس لیے کیا ہے یہاں جو ایک سو چالیس بیٹھا ہے ان کے ساتھ ملیں ان کو کہیں کہ ہم نے صحیح فیصلہ کیا ہے اس کی وجوہات یہ ہیں چھپکے وہاں جا کر گوٹکی میں اس کے جلسہ کرنے کے تو کوئی فائدہ نہیں ہے یہاں آپ کا کام ہے اس وقت ان ایمبیشنرز کو آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں آپ جا کر ملیشیا کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے پاس نہیں آسکتے کیونکہ ہمارے ساتھ سعودین نرات ہو جائے ان کی بھی لڑائی کرا دی ان کی بھی لڑائی کرا دی یہ تو ہے ان کا حال آپ اس سے اس سے امید رکھتے ہیں کہ وہ کوئی اپنا نیشنل آف لیول پہ کوئی بات کریں گے ان کو تو خائف ہے عمرہ جہانگیر خان سے کیونکہ جہانگیر خان اس نے زندگی میں کام کیا اپنے ہاتھ سے ان کو تو ملا ہے نا ورسے میں کہ کسی کے درگاہ مل گیا درگاہ والوں سے انہوں نے وہاں سے سالانہ پیسے لے لیے عرص کے اور عرص کے پیسے بچا لیے ایف بی آر سے اور وہ اپنے آپ کے گھر پہ خرچہ کر لیا جب چیزیں بنا لی ہیں عمرہ خان کو کہے نا کہ یہ ایف بی آر کا کیس کھولے نا کہ اب اس کو کہے اپنا یہ جو خرچہ آتا ہے آہ 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 یہ یہ کہ یہ کدھر سے آتے ہیں ان کے پاس خرچے کوئی مریدین دے جاتے ہیں آپ کو کوئی نہیں کوئی دے جاتا کراس رہا تھا مرید کوئی پیسے گھر بیٹھ کے ان کو کیوں ملتے ہیں پیسے تو یہ سارے چکر یہ سارا خائف ہے کیونکہ اپنے ہاتھ سے کام نہیں ہوتا وہ کہتے اوہ اچھا فلاں آ گیا نا تو میری جگہ ماری جائے گی ساراں آ گیا تو کیونکہ ان سے کوئی ان کو جتنے وزیر جاتے تھے نا عمر ایوب جاتا تھا کہ میرا یہ مسئلہ ہو گیا کیسے کریں اپنا پیٹرولیم والا وزیر جاتا تھا کہ صاحب وہاں پر ہماری وہ آہ پیسے نگوشیٹ نہیں ہوئی ہمیں وہ نہیں مل رہا جہاز نہیں مل رہا تو ہم کیسے کریں اسی طرح سبسیڈی آن ویٹ کے اوپر شگر کین کو شگر کین نہیں بک رہا تھا تو انہوں نے کہا شگر کے تو اگری کلچر کا وزیر کہتا تھا یہ میری کوئی بات نہیں سنتا تو مہربانی کر کے میرے ساتھ چلیں پر رہا میریسٹر صاحب سے کیپنٹ میں یہ فیصلے کرائیں یہ سارے فیصلے اس ایجنٹے کے ساتھ انہوں نے کہا یہ کیا مسئلہ آگیا ہمارے دفتر میں سارا دن کام شروع ہو گیا اب جاتے ہیں آرام سے دفتر میں وہ سارے دن میں دو تین میٹنگ رکھ دیتے ہیں اور وہ جو اپنا افسر بڑے خوش ہے نہ کوئی کام ہے نہ کوئی چیز ہے لاسٹ پہ ابھی جو اس پولٹیکل سیچویشن چال رہی ہے خان صاحب کے خلاف طریقہ ادمی اعتماد آپ کا بڑا پاورفل گروپ ہے چالیس کے قریب لوگ ہیں آپ کے ساتھ تو کس سائٹ پہ آپ کھڑے ہوں گے مطلب طریقہ ادمی اعتماد پہ آپ وزیراعظم کے ساتھ ہیں نہیں ہیں کیا پوزیشن ہے اس وقت آپ کی اور جہان جترین صاحب کے کس سائٹ پہ جائیں گے اس میں میرا جو نظریہ ہے اور میرے خیال میں باقی دوست بھی ابھی تک بنائیں گے کہ ہمیں تو کوئی خیر کی امید نظر نہیں آتی پیپل پارٹی سے یا نون سے کہ اگر یہ آگے تو پاکستان کو کیا مل جائے گا یا کوئی چیز ہو جائے گی یہ ان کو ہٹانے کیلئے ان کی ذاتی نرازگیہ لڑائی ہے کہ وہ ان کے خلاف ہیں اور انہوں نے ملک کے ساتھ زیادتی کی ہے تو عمران خان اس کو اچھا نہیں سمجھتا تو وہ انہوں نے کیسز بنا کے ایک دوسرے کے خلاف کی ہے بعد ہمارے گروپ میں دوستوں میں جو باقی بھی ساتھی ہیں سارے اس وقت پی ٹی آئی کے اندر موجود ہیں مگر پی ٹی آئی میں ایک سوچ رکھنے والے بھی موجود ہیں کہ جی کس طریقے سے کس جگر سے حکومت کو کام ہونا چاہیے تاکہ اگلے الیکشن میں اس سے بھی زیادہ کامیابی ہو یہ ہر بندے کے نصب این ہوتا ہے نا وہ یہ تو کوئی نہیں کہتا کہ میں چار سال کے لیے پانچ سال کے لیے آئے ہوں اور پھر میں گھر چلا جاؤں گا حراب کروں گا ریٹائرمنٹ ہے it is not a job it is a carrier وہ آپ carrier بناتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ ایک رابطہ ہے دوستی ہے وہ تعلق قائم کرتے اس تعلق کو بڑھاتے ہیں آپ لوگ تو یہ چیزیں ہم لوگ ابھی تک کسی نے نہیں کہا کہ ہم لوگ آ کر اس جو وہ movement چلا رہے ہیں اس کے کیا مضمئرات ہیں اور اس کو آگے کیسے دیکھتے ہیں جب تک وہ چیز وہاں نہیں پتا لگتے یہ کسی بندے نے وہاں پی ٹی آئی کے خلاف کوئی کسی نے vote نہیں دینا کسی نے کھڑے ہو کے جب تک کوئی چیز سامنے نہ آئے کوئی خاکہ تو آئے نا جناب یہ عمارت بنا رہے ہیں یہ اس کا نقشہ یہ ہے پہلے پلوٹ ہے کوئی رابطے ہوئے ہیں آپ سے اپوزیشن کے کوئی زرداری صاحب کے شباہ شریف کے بولنا کے ملاقاتیں آپ سے ہوئی ہیں تریم صاحب سے نہیں وہ ایک ہی بندے سے طریقہ کار یہی ہے کہ ایک آدمی سے ملا جائے اور اس سے بات کی جائے کہ وہ کیا ہے اور وہ کوئی پھر یہ نہیں ہوتا کہ حجوم ہو اور وہ سارے کہیں کہ ہم ملے یہ آ کر اپنے دوستوں کو بتائیں گے کہ ہماری یہ بات ہوئی ہے آپ سمجھتے ہیں یہ صحیح ہے یہ غلط ہے وہ اگر ان کو سمجھ آگئی تو اس کے مطابق فیصلے کریں یہ سب لڑائی کرانے والے ہیں یہ سارے جو اگر میں آپ سے لڑائی نہیں ہوں اور آپ مجھے کہیں روز کہ یا تم میں نہ لڑا ہے پھر میں آخر کہوں گا اچھا یا لڑائی ہوگی تو یا مان لیتے ہیں بھی لڑائی آپ کے ساتھ تو اس وقت کوئی اس قسم کی فیصلہ کون بات نہیں ہے چونکہ جہانگیر خان ایک کے کیس میں نراض ہیں ان سے اور جائز نراض ہیں اور انہوں نے غلط کام کیا ہے تو اس کی وجہ سے روگ ہے بٹھ وہ صرف ایک پہلو تک ہے اور اس کے بعد جو اگر انہوں نے کسی امینے سے نراضگی کی ہے تو وہ اس کا اپنا ذاتی ہے ہمارے پاس اس وقت بھی وزیر آتے ہیں ان کے کار پہ جھنڈے لگے ہوتے ہیں اور وہ پارلیمنٹ سیکریٹریز بھی ہیں اور بڑے اودوں پر بھی ہیں وہ آ کے ملتے ہیں اور گپ شپ لگاتے ہیں لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جس کو امپورٹنس نہیں مل رہی ہوتی وہاں پہ عمران خان کے کیمپ میں بزدار کے کیمپ میں اپنے کام نکلوانے ہوتے ہیں تو وہ ادھر آ جاتے ہیں کوئی دنوں کے لیے پھر ان کو بلا لیا جاتے ہیں میٹنگز ہو جاتی ہیں پھر وہ چلے جاتے ہیں مہینے دو مہینے بعد پھر کام کوئی مسئلہ ہوتا ہے پھر آ جاتے ہیں گدارش ہے اگر ان کے ساتھ اس طریقے ہے حیثیت لوگ جو کرسی پہ بیٹھے ہیں اگر وہ اپنے دوستوں کو نہیں سمبال سکتے ڈیڑھ سو بندے کو نہیں سمبال سکتے اور وہ سارے ملک سے ووٹ لے کے آئے ہیں وہ ایک ایک سو ستر ایمنیز کو نہیں سمبال سکتے تو یہ ان کا قصور ہے جناب اگر وہ ہمیں آ کے مل کے ہمیں انہوں نے ڈرانا بنایا ہوا ہے تو اگر وہ ڈرانا کر اپنا کام کراتے ہیں ہمیں تو خوشی ہوتی ہے کہ کام کرائے ہیں ہو رہا ہے نا کہ اپنی مرگی کو آپ سنبھالیں جو ملے میں جا کر انڈے دے آتی ہے ملے والوں کا قصور تو نہیں ہے سر اگلا الیکشن آپ لوگ کس کے ساتھ لڑیں گے اپنے گروپ کے ساتھ لڑیں گے یا کسی پارٹی کے ساتھ پی ٹی اے کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے اور پی ٹی آئی جیسے ان کی مرضی ہے لوگوں کو نکال دے بادشاہ ہے وہ بادشاہ اڈے دے بچے دے جو مرضیے کریں میں کئی دفعہ دیکھا وہاں پہ ان کی ان کے ترین صاحب کے گھر پہ اگر ان بعض دفعہ میں بھی وزیٹ کرتا تھا وہاں پہ آپ سے ملنے کے لیے تو بہت سارے منسٹر جو آج کیپنٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بہت ساروں کو وہاں سوفوں پہ بیٹھے ہوئے کدھر ادھر کرسی میز پہ دیکھتا تھا پورا بھرا رہتا تھا یہ ڈرینگ روم جو ہے بہت سار ان کے قریب بھی تھے اس کے بعد بھی کوئی نظر ہیں جب کریسس آیا جہاں کے ترین صاحب کو رابطے میں رہے کبھی کسی نے مدد کی کوشش کی یا یہ بندے جو آئے ہیں جہاں نہیں ایمین میں وزیر سے نہیں فیٹل حکومت کی بات کر رہا ہوں میں آپ وفاقی حکومت کے وزیر دیکھے ہیں میں نے بڑے بڑے جو ترین صاحب کے وہاں پہ سوفوں پہ بیٹھے ہوتے تھے یہ یہ پاکستان اور اس علاقے کی روایت ہے جس میں ہم رہتے ہیں یہ اگر پتہ لگے نا کہ ایسے ایسے چو تبدیل ہو گیا ہے تو اس ایسے چو سے بات ہی نہیں کیونکہ نہیں کرتا جس دن پتہ لگے یہ آ رہا ہے اس کو سارے کہتے ہیں سیر پہ اٹھا لیتے ہیں یہ یہ کوئی چیز نہیں ہے جب حکومت گرتی ہے نا وہ یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ کتنے وزیر اپنے باس کے پاس جاتے ہیں دوبارہ وہ ان کو پتہ لگ جائے گا اس دن باس کون ہے باس ہمارے عمران خان جب یہ حکومت سے ہٹیں گے نا کسی دن تو انٹریم کورومنٹ بنے گی نا جناب موقع ملے گا نا تین مہینے کا جمالی صاحب والا کام ہوگا جمالی صاحب کو چھوڑنے کے لیے گرزہ حیات عراج گئے تھے ریلوے سٹیشن میں مجھے یاد کرتے ہیں باقی کوئی وزیر نہیں کہتے ہیں یہاں یہ رواج ہے بڑا افسوسناک رواج ہے یہ اچھی پارٹیز میں جہاں ایک فیملی کی طرح مل کے کام کام کرتے ہیں اور ایک نظریہ کے ساتھ کام کرتے ہیں وہاں اس قسم کے کام نہیں ہوتے وہاں ایک مصبت طریقے سے تین صاحب کا اس ایٹیچوٹ پر اپنا کیا اپنا ریکشن ہے کہ پورا ان کا ان کا وہ ڈرائنگ روم بڑھا رہتا تھا انہی وزیروں سے جو کیابنیل میں بیٹھے ہیں آج اور آج کوئی ان سے بات نہیں کرتا کوئی انٹاچ نہیں ہوتا شامد قریص صاحب کو میں نے دیکھا ہے ان کے گھر پہ تین صاحب کے گھر پہ تو آج شامد قریص صاحب کہہ رہے تھے جو ان سے رابطانیم ملتا ہے تو پھر جب ان کو کبھی کوئی چیز ضرورت ہوگی تو آپ دیکھیں گے ان کے ساتھ کتنے ہیں وہ بھی نظر آ جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالی نے زندگی دی تو یہ مقام ہم نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ دیکھیں کتنے سارے لوگوں کے ساتھ دیکھیں جی اور ہمیں مایوس ہی ہوتی ہے مگر یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں یہ اس کو اس طرح یہ ہے وہ اس کو اس طرح سے it should be taken as a as a routine اس کو اب دل کو نہیں لگانا چاہیے چڑھ دے سورج کو سلام پہ ہمیں دی دی because یہاں رواج یہی ہے رواج بہت شکریہ خکوانی صاحب آپ نے بڑا تفصیل کے ساتھ as usual بڑا blunt honest اور aggressive آپ نے پیش کیا آپ نے ہمیں time دیا i am so grateful to you انشاءاللہ آتے جاتے اسلامباد آپ کا چکر لگتا رہے پھر پکڑ لیں گے آپ کس وقت political situation کے لئے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کی کہ آپ نے بڑایا اور میں نے اس طرح کا پہلا ایک وی لوگ دیکھا ہے نہیں کرتے رہے ہیں ایسی آپ سے کرتے رہے پرانی یادیں ہم دوبارہ revive کرتے ہیں پہلا شوز شکریہ شکریہ شکریہ